ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور یوٹیلیٹی سٹور پر ہم موجود ہیں جو کہ شمہ سینیما کے پاس ہے یہاں پر بھی خریدار موجود ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس بات کو ریاکٹ دیں گے کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ اب شاید حکومتی عدم توجہی کے باعث بند ہوں موجودہ حکومت نے ابھی نوٹیفیکشن جاری کیا ہے کہ پروڈکٹس پرچیزنگ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا یہ کیا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور ایک عام عوام کو متوسط تبکی کو کتنا فائدہ دیتا ہے فائدہ تو بیٹا دیتا ہے کافی عام جگہوں سے یوٹیلیٹی سٹور کا فرق تھا اچھا کتنا فرق ہے یعنی کہ اگر باہر ساٹھ رپے ہے تو یہاں پچاس رپے بینجار پر چینی ہے اسی طرح آئل ہے ایک سو نویر پر باہر ہے تو یہاں ایک سو اسی رہی آپ خریداری یہی سے کرتی ہیں ہاں جی بیٹے یہی سے کرتی ہیں مستقبل میں بھی یہی سے ہی کرنا چاہتی ہیں نہیں اگر نہیں یہ رہیں گے تو جو نئی حکومت ہے اس سے بھی بہت امیدیں باستا ہے ہم لوگوں کیا امیدیں ہیں ان سے یہی کہ کریپشن وغیرہ ختم ہوگی یوٹیلیٹی سٹور اگر بند کریں گے تو اور سولتیں ملیں گی اگر ایک دور پر قیمت زیادہ بھی ہم لوگوں کو دینی پڑتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے ٹھیک ہے لیکن چینج آنا چاہیے بیٹا یہ بار کس کو دیا تھا آپ نے وہ تحریک انصاف تحریک انصاف کو دیا تھا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اندر بھی چلتے ہیں آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں ملازم ہیں یہاں پہ ملازمین کی جو تنخواہ ہیں جو روزگار ہے یوٹیلیٹی سٹور سے وابستہ ہے اس کو مستقل چلنا چاہیے اور جو موجودہ حکومت نے بیان کیا ہے کہ پرچیزنگ ابھی نہیں کر سکتے یوٹیلیٹی سٹور اس سے انسرچینٹی آپ میں کتنی پیدا ہوتی ہے آپ نے کتنی پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر گیار یقینی صورتحال کتنی پیدا ہوتی ہے خان صاحب کے اوپر یقین ہے لوگوں کو کہ خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے نوکریاں دینی ہیں نوکریاں لینی نہیں ہیں یہ کہنا ہے یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کا دیکھیں نوکریاں دینی لینی نہیں ہیں بلکل نوکریاں دینی بھی چاہیے لیکن یہ جو چودہ ہزار ملازمین ہیں ملک بر کے اندر یوٹیلیٹی سٹور کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس کارپوریشن کو چلا بھی رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے ان کو نوکریاں سے اگر نکال لیں گے تو وہی بات ہے پھر اکتفان آجے گا اور احتجاج بھی شروع ہو جائیں گے اسی لیے شاید میٹنگز بھی کی جارہی ہے اب بھی یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر رش آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مجھے کوئی بھی خریدار نظر نہیں آرہے اور جو باہر ایک خاتون تھی ان سے بس میں نے انٹرویو کیا اس کے علاوہ خریدار نہیں ہے ملازمین ہیں بس یہاں اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ خریدار کیوں نہیں آئے تھا آپ ایک محلے کی دکان پہ چلے جائیں دپارٹمنٹل سٹور پہ چلے جائیں وہاں پہ رش ختم نہیں ہوتا یہاں پہ دو فیکٹر اور بھی ہیں کیونکہ حکومت نے ایک تو سبسیڈی ختم کر دی ہے بلکل ایک روپے کا یا ڈیڑھ روپے کا فرق ہے چیزوں میں اور کچھ جو اشائے ضروریات ہیں یہاں پہ پڑھیں وہی ریٹ ہے جو عام مارکیٹ میں چل رہا ہے تو اس وجہ سے لوگ ادھر آنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے آتے ہی نہیں ہے اس لیے رش بھی نظر نہیں آرہا ابھی کچھ دیر پہلے ہی بات ہو رہی تھی میری اسے سٹور مالک سے بھی تو وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ ایک تو سبسیڈی گورنمنٹ دے نہیں رہی دوسرا جو قوالیٹی ہے یہاں پہ چیزوں کی وہ بھی عام مارکیٹ عام مارکیٹ سے کم بھی ہیں عام مارکیٹ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ جو عوام ہیں جو سہولت لینے کے لیے یا کوئی سسی چیز لینے کے لیے آتا ہے پاکستانی عوام جا وہ چاہتی ہے کہ انہیں سسی چیز بھی ملے اور اس کے ساتھ اچھی بھی ملے مہاری بھی ہو ایک خریدار ہیں یہاں پر آپ خریداری کرنے کے لیے ہیں یہی سے خریداری کرتے ہیں یوٹیلیٹری سٹور سے یہ ساتھ یہ مریشو گھر ہے یہی سے لے کرتے ہیں کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے یہاں سے خریداری کرنے میں بہت 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 فائدہ ہو تو بار مہنگی چیزیں یہاں پہ سسی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ کوندر کو چاہیے کام نہیں کہنا چاہیے یہ بہت اچھا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اتنے مہنگی چیزیں کام پر جائے بندہ ہو یہاں سے اسسسی مل جاتی ہے چینی اس سطر بار ملتی گا یہاں سے چہر رہے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے بہت چلے چیزیں پر مل جاتی ہیں یہاں سے اچھا کام کنے یہ نقصان ہو جائے گا ہمارے لئے Baba چیستی انتہیں بپری پر کاあوام کانتے ہیں کیا یا別یا究ی نہیں ہیا ghi سہر میل جاتی ہے چینی پر جان ق mine بھی ہیں چیزیں پوری مل جاتے ہیں جب آب آتے ہیں چینی آٹا سب آپ کتنی دیر ہوگی چیز مل دی نہیں رہی اب دوسرا چیلنج حکومت کے لیے یہ ہے کہ اگر تو پروڈکٹس کی پرچیزنگ بند کی ہے اس کو بہالی اگر شروع کر دی جاتی ہے ہماری آواز امانے باہر تک پہنچ جاتی ہے تو ایک میجر چیلنج حکومت کے لیے یہ ہے کہ پروڈکٹس کی کمی آ پر جو ہے اگر آٹا ہے تو چاول نہیں ہے اگر چاولہ تو چینی نہیں ہے چینی نہیں ہے تو گھی نہیں ہے یہ چیلنج حکومت کے لیے ہے بلکل دیکھیں آپ نے وزر بھی کیا ہے مختلف جو یوٹریلٹی سٹورز ہیں ان کو بھی دیکھا ہے ہر جگہ پہ ایک تو یوٹریلٹی سٹورز کے اوپر جو ایک سرکاری بندہ بیٹھا ہوا ہے کورپوریشن کا بندہ ہے وہ بھی یہی شکوا کرتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں مکمل نہیں ہیں اور چیزیں جب مکمل نہیں ہوگی اسی وجہ سے پھر عوام بھی نہیں آگی گی اور عوام کا جو اعتماد ہے اسی وجہ سے اٹھ جے گا کیونکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم ٹائم بچانے کے لیے آتے ہیں تاکہ ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں ہمیں مل جئے اور ہر یوٹریلٹی سٹورز میں یہی صورتحال ہے کہاں کہیں پہ چینی نہیں ہے تو کہیں پہ آٹا گائب ہے کہیں پہ آئل نہیں مل رہا تو کہیں پہ گی نہیں مل رہا تو یہ سیچویشن ہے اور کچھ جو یوٹریلٹی سٹورز ہیں ہم نے ویزٹ بھی کی ہے وہاں پہ ایشوز کوالٹی کے بھی ایشو ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرائیس کے بھی ایشو ہیں کہ پرائیس باہر میں بھی جو مل رہی ہے عام آرکیب نے چل رہی ہے اس سے یہاں پہ یہاں تو برابر ہے یہاں پہ ادھر زیادہ چل رہی ہے تو یہ بڑی میجر وجہ ہے یہ فیکٹر بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو بڑھانے کے لیے جو یوٹریلٹی سٹور یہ بالکل خالی ہے آپ بھی دیکھ رہی ہیں تو اس کو کس طرح سے کسٹمر آئے اب پہلے ہی کسٹمر آنے جو اس کا آپ کو کام ہے اس کو دوبارہ سے بہال کرنا پڑے گا نئے طریقے اور طریقے لانے پڑیں گے کہ کس طرح سے یہ جو یوٹریلٹی سٹورز ہیں ان کی جو لیگیسی ہے وہ کنچنیو رہے خریدار ہیں آپ جو جی ہے سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ شکر ہماری سے ہی خریداری کرتے ہیں آئی در آتے ہیں یہ سلام علیکم کوئی اٹھا لگتے ہیں چیز نہیں لیتے ہیں ہر چیز مل جاتی ہے یہ تھا ہے جب بچے ماتا خراب نکلا ہے ہم واپس بھی کر دیتے ہیں تو یہ سابن جائے ابھی ایک دو منیوں ہر کوئی بھی چیز نہیں مل رہی آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں یہ سلام علیکم علیکم آپ کرتے ہیں پیشہ کیا ہے آکا موٹر میکنگ کی برشاپ ہے میری آج سے تو آپ کو یوٹریلٹی سٹورز سے چیزیں لینا آسان بھی ہے ہر چیز مل جاتی ہے یہ باہر نہیں جانا پڑتا ہے یہ سابر لینا ہے جو بھی چیچے یہ دالے دولے حکومت کو ایک میسج دیں آپ ایک حکومتی آپ نے ووٹ دیا ہوگا آپ شہری ہیں آپ کو کتنی اشت ضرورت ہے مجھے بہت سولت ہونی چاہیے یہ در سولت ہے ہر چیز مل جاتی ہے باہر نہیں جانا پڑتا یہ چیز نہیں ادھر باہر چلے یہ دالے مل جاتی ہے یہ چیز مل جاتی ہے یہ فائدہ ہمیں یہ فائدہ ہے ناظرین ایک چکر یہاں پہ بھی لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی شلز یہاں پہ خالی ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی حکومت کے لئے ایک بڑا چالنج ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شلز خالی ہیں اور جو میجر پروڈکٹس ہوں گی وہ نہیں ہوں گی یہ دیکھیں یہ شلز خالی ہیں اور میجر پروڈکٹس جو ہیں جس میں چینی آٹا چاول ڈالیں اور اس کے علاوہ گھی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوں گی یہ یہاں پہ ایک اور ایمپلائیز میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا نام سر میرا نام محمد اقبال ہے اقبال سر ایمپلائیز میں سے ہیں چودہ آزار ملازمین کی جو روزگار ہے وہ وابستہ ہے یوڈیلیٹی سٹور سے کتنے زیادہ آپ میں غیر یقینی صورتحال ہے ابھی ہم میں تو بڑی غیر یقینی صورتحال ہے بڑی پریشان ہے لیکن اصل مسئلہ کی طرف کوئی بھی نہیں آتا تو ہمارے جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلی حکومت نے یہ نونلی کی حکومت نے ہمارے یوڈیلیٹی سٹور پہ عرصت چار سالوں سے سبسڈی دینا شروع کی ہے چار سال پانچ سال ہو گئے ہمیں سبسڈی ہم نے دے دی ہے 32 تیتی سرب رپے ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے ڈیو ہے وہ ہمیں دے نہیں رہے کمپنیاں جو ہیں وہ ہمیں مال نہیں دے رہی چونکہ ان کے بل رک گئے ہیں ان کے پیسے رک گئے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوں گے گورنمنٹ میں پیسہ دے گی تو ہم کمپنیوں کے دیں گے وہ ممال دے دیں گے اس وجہ چاہے یہ سٹور خالی ہیں کیونکہ ان کو پیمٹس نہیں ہو رہی ہیں حکومت پاکستان طریقہ انساء کو ایک پیغام دے دی حکومت بہت امید ہیں ہمیں عمران خان پہ اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بالکل کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے اور نیک آدمی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ کسی امپلائیز کو نہیں نکالیں گے بلکہ ہمارے یوٹیلٹی سٹور کو پیسہ دیں گے گورنمنٹ کا جو ہمارے ڈو ہیں وہ ہمیں پیسہ دیں ہم اس کو انشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے چلائیں گے اور پوری عوام کو اس کا رلیف بھی دیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آج کی ڈاپ سوری میں آپ نے گراؤنڈ زیرو سے تمام ریالیٹی آپ نے جانی ہم نے ورکرز کے کنسرنز آپ تک پہنچائے ہیں اور جو جنرل عوام ہیں ان کے کنسرنز آپ تک پہنچائے ہیں اور حکومت کو کن کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یوٹیلٹی سٹورز کا جو یہ مشن ہے وہ آگے بڑھانا ہوگا اور اس کو بند کرنے سے کیا کیا کونسکوینسز پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک نئی نویلی حکومت آئی ہے اس کو بھگتنے پڑیں گے یہ تمام چیزیں آپ نے جانی ہیں ہم یہی اقین کریں گے یہی امید رکھیں گے کہ تمام تر پیغامات اور جتنی بھی نشاندہی ہیں یہ پہنچ چکی ہوں گی حکومت تک اور وہ ان تمام تر نشاندہیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی کوئی فیضہ کریں گے آج کی ٹاپ سوری سے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان فائندہ بات